بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید رکھتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹکٹا ہوں گے اور ہیر ہیریت سے ہوں گے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بلیج اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ رہے دوستو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میڈیکل کے جتنے بھی کارج جس ہے پاکستان میں ان سب کی معلومات اس چینل میں آپ کو دی جائیں گی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے رہیں گے کہ نیشنل نیورسٹری آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد جو کی ہے ان کی ٹسٹ ہونے والے ہیں اوہو ٹسٹ کل اٹارہ نومبر دوہزر اٹارہ کو ہے تو دوستو اس کے لئے آپ کو کون سی چیز چیز اپنے ساتھ لینے پڑے گے اور کون سے نہیں تو میں اوہو آپ کو بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے جو آف ٹسٹ کے لئے جاتے ہیں تو آپ موبائل فون جو کی اپنے ساتھ نہ لے جائے کرو کیونکہ وہاں پر موبائل جب آپ اپنے ساتھ لے جائے تو وہاں پر بہت درش ہوتا ہے اور آپ کا موبائل فون ٹسٹ سانٹر میں الاؤڈ نہیں ہے تو پھر آپ کو ایک آورٹینشن دی آپ کا ایک آورٹینشن ہوگا تو میرے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے موبائل فون اپنے ساتھ مت لے جائے کرو اگر وہاں الاؤڈ ہوگا تو وہاں پھر آپ سے پچاس ساٹھ روپے اس کی پرائس لے گی بعد میں جب ٹس ہتم ہو جاتی ہے تو پھر بہت بڑا رش ہوتا ہے موبائل پر تو آپ بہت ٹنشن میں ہوں گے تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے جو ٹسٹ کے لئے جاتے ہیں وہاں موبائل فون نہ لے جائے تو بہتر ہے اور سمپلی سی آپ اپنے ساتھ دو بلپین لے جائے اگر ایک کام نہیں کرتا تو دوسرے سے آپ کام چلائیں گے تو اپنے رول نمبر سلپ وہ اپنے ساتھ ضرور لے جائے اور اس طرح انہوں نے لکھا ہے کہ تو پھر انٹیس ہلڈ ڈسک سے کوئی بات نہیں کرنی ہے بس آپ کو یہ رول نمبر سلپ جو ہے یہ آپ کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ انہوں نے ویسے ہی لکھا ہے لیکن آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بس یہ چلتا ہے یہ رول نمبر سلپ بھی ٹھیک ہے پوسٹ اپس والا اگر آپ کو مل گئی ہے تو وہ اپنے ساتھ لے جائے کہ نہیں ہے تو اس سے پرنٹ آؤٹ کریں اور اپنے ساتھ لے جائیے تو آپ اس میں اٹنشن نہ لے اور انہوں نے انٹیس ہلڈس کے ساتھ رابطہ کریں یہ بلکل چلیں گے اور ہاں ایک بات اور بھی ہے کہ آپ کی سی ان ای سی ضرور اپنے ساتھ لے جانا ہے سی ان ای سی کے بغیر آپ کو ایڈمٹ نہیں کریں گے تو پلیز آپ اپنے ساتھ سی ان ای سی لے جائیے اس کے بعد اگر کسی سے سی ان ای سی نہیں ہے تو اوہو میٹرک کے ڈیم سی جو ہے اوہو اپنے ساتھ لے جائیے کیونکہ میٹرک کے ڈیم سی پر آپ کی تصویر ہوتی ہے تو اوہو کنفرمیشن کروانے کے بعد آپ کو ٹیس میں داہل کروائیں گے یا اگر کسی نے پادر کے سی نے اسی پر کیا ہے اوہو بھی اپنے پادر کے سی بھی لے جائیے اور میٹرک کے ڈیم سی بھی لے جائیے اپنے ساتھ تو دوستو یہ تھے کچھ باتیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی دیا ہے تو اگر آپ نے پہلے ٹس نہیں دیا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ انٹی ایس والے یہ کام کریں گے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تینکس پار واشنگ نئی ویڈیو